بلوچستان میں زلزلہ آرمی چیف کی جوانوں کو سیول انتظامیہ سے مکمل تعاون کی ہدایت بلوچستان میں فوجی دستے ریسکیو ریلیف کے کاموں میں حصہ لے یہ کہا گیا آرمی چیف کی جانب سے زلزلے سے متاثرہ آبادی کو درپیش مسائل کم کرنے میں مدد کی جائے یہ کامات دیئے گئے آرمی چیف کی جانب سے آپ کو تاہیے کہ زلزلہ متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں بھی جاری ہیں ضروری خوراک اور شیلٹر کا سامان بھی پہنچا گیا ہے جبکہ آرمی کے داکٹرز ہیں پیرامیڈکل سٹاف ہیں وہ بھی خدمات میں مصروف ہے اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کے جانب سے نئی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں اور بلوچستان میں زلزلے کے حوالے سے آرمی چیف کی جانب سے جوانوں کو سیول انتظامیہ سے مکمل تعاون کی ہدایت کی گئی ہے ڈیپٹی بلوچیف اسلامات محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں بلکل جب سے یہ جلزل آیا ہے اس وقت سے مچسلسل پاکستان آرمی کے ایوییشن کے ہیلیکاپٹرز اس کی آپریشن میں رہے اور باقی بھی جو ہے نا آج جو ان کا آربن جو ان کی ٹیم ہے جو اس قسم کے جو ترکی آفاد ہے اس میں جاتی ہے مدد کے لیے آرمی کی کوئی داکٹرز پیرامیڈک تب اس وقت مسلسل جو ہے وہ اس علاقے کے اندر جو ہے کام میں مصروب ہیں آج کی وہ باروی صاحب جنرح قمر جہوید باجوہ نے آم اہدایات جہری کی ہیں کہ بلوچستان کے اندر اتنے بھی مسلحہ افواد موجود ہے وہ سیول انتظامیہ کی جو ہے وہ مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کرے ہر ممکن تعاون کرے جو ریسکیو اور رکیب آپریشن ہے اور وہاں پہ لوگ جن کو بہت ساری زلدلے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے جو علاقے وہاں پر متاثر ہوئے ہیں اور جو لوگ ان میں ان متاثرہ علاقوں میں مدود ہیں ان کے رلیف اور ریسکیو کے کام کو ہر طور سے جو ہے وہ ممکن بنائے جائے اور وہاں سے ان لوگوں کو جو ہے وہ نہ صرف ریسکیو کیا جائے بلکہ ہر قسم کا رلیف جو ہے وہ بھی اس کو بھی وہاں پر پہنچانے کے لیے تمام انتظامات کیے جائیں اور آج یہ تیراکٹیو جو ہیں اچھی فانوی سٹاف جنرل کمر جاوید پاجوا کی جانب سے بقائدہ طور پر کیری کیا گیا ٹھیک آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ ٹھیک آپ کا بہت شکریہ